موسیقی بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و جرات بات جید بیتاد نکبر پھر آپ کے ساتھ خواتین و جرات میرے بچپن کے ہر گرمیوں کی چھٹیاں کراچی کینٹ میں گزری ہم لوگ لہور سے ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں کراچی جائے کرتے تھے اور کراچی میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں بڑا سا گھر تھا جہاں بہت ساری فیملیز ایک گھٹھی رہتی تھے ہم لوگ سب کزن زوارہ جائنٹ فیملی سسٹم جہاں ہم رہتے تھے کراچی میں وہاں وہ گھر جو ہے وہ کراچی کینٹ سٹیشن سے بہ مشکل دس یا پندرہ منٹ کے واک پہ تھا تو روز صبح تقریباً سات پجے کے قریب ریلوے سائرن بشتہ بہت سارے ریلوے منازمین صبح صبح اپنی سائیکلوں پہ یہ واک کرتے ہوئے ریلوے سٹیشن کی جانب رہاں رہتے اور پھر سارا دن گاڑیوں کی گزرنے کی آوازیں یا انجن کی ہورنوں کی آوازیں آتی رہتی آج بھی وہ آوازیں کبھی کبھی یاد کے پرلے کناروں سے جب سماج سے ٹکراتی ہیں تو چہرے پہ عجیب سی مسکراہت اور طبیعت میں نامعلوم سی اداسی چھا جاتی ہے ذہن پھر انہی دنوں میں انہی آوازوں میں کھو جاتا ہے پھر جب تھوڑا وقت گزرا اور تھوڑا بڑے ہم لوگ تھوڑے بڑے ہوئے تو ہم لوگ خود رات کو اکثر اپنے کزنز وغیرہ واک کر کے کینٹ سٹیشن چلے جاتے ہیں اور وہاں کینٹ سٹیشن پہ بیٹھے رہتے ہیں لاہور میں جو میرے بیسٹ فرنڈ ہے اس کا جو گھر تھا وہ شہدرہ سٹیشن سے تقریباً پانچ منٹ کی واک پہ تھا میں اور میرا دوست ہم لوگ بھی جب یہ کٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سردھر سٹیشن پہ جا کے چائے شاہ پیتے ہیں اور وہاں سے ریلوی ٹریکس پہ واک کرتے ہوئے جہانگیر کی مقبرے تک جاتے ہیں اور میرے کچھ رشتے دانوں گھر والٹن سٹیشن کے پاس تھا اگر کبھی میں اکیلا کبھی ادھر ہوتا تو میں خود والٹن سٹیشن پہ جا کے بیٹھا رہا تھا تو میرے جی سٹیشن سے اور گاڑیوں کی آوازیں اور راوہ انجنز کی آوازیں جو ہیں وہ بہت فیسینیٹ کرتی ہیں اور آج بھی جہاں میں رہتا ہوں یہاں بھی تقریباً دس مدر امنٹ کی واک پہ اور ریلوی ٹریکس ہیں تو کبھی کبھی خود اکیلا ہوں تو جا کے وہی ٹریکس پہ واک کرتا ہوں کچھ سوچتا ہوں یا کچھ اگر کچھ لکھنا ہو تو وہ اسی ٹریکس پہ واک کرتے کرتے ہیں جو ذہن میں آج ہے وہ لکھ لیتا ہوں تو ٹرینز پاکستان کی ریلوی سٹیشنز اور وہ سنیلوی سٹیشن پہ لگے ہوئے بینچز وہاں پہ جا کے بیٹھنا اور وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھنا ایک بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے اور اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ جو بچپن میں جہاں ہم لوگ رہے گرمیوں کی چھوٹیوں میں ٹرینز کی گزرنے کی آوازیں اور وہ جو سارا ایک محول تھا آپ کی ایجاد کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور وہ پھر آپ جب بھی کبھی نوسٹیلجک ہو یا کچھ ایسا ہو تو پھر آپ واپس اسی تو اسی وقت کو طرف دیکھتے ہیں اسی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں تو میرا بھی کچھ رہی حساب ہے کہ میں ٹرینز سٹیشنز پہ بیٹھ کے لوگوں کو ابزرف کرنا یا اگر کبھی سبوے میں یا ٹرین میں بیٹھ ہو تو وہاں پہ لوگوں کو ابزرف کرنا جائے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک چیز نوٹ کیونکہ اب لاہور سے کراچی جاتے ہیں تو بہت سارے سٹیشنز جہاں جہاں گاڑیاں جہاں وہ رکھتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آگے نکل جاتی ہیں اور کچھ سٹیشنز ایسے ہیں جیسے بہت دیر جہاں گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں مثلاً اگر لاہور سے کراچی جا رہے ہیں تو جو جو آپ کراچی قریب پہنچتے جاتے ہیں تو ہر پانچ چھ منٹ بعد ایک سٹیشن آتا ہے جیسے ملیر ڈرگ روڈ ڈرگ کالونی چنیسر ہال ائرپورٹ ائر فورس سٹیشنز جو ابھی تک مجھے یاد ہیں اور اگر کراچی سے لاہور کی طرف آ رہے ہیں تو پھر یہی آپ کا کوٹ لکپت اور کوٹ رادہ کشن اور والٹن اور اس طرح انگریز سٹیشنز ہیں جہاں گاڑیاں دو دو تین تین منٹ کے لیے رکھتی ہیں اور پھر آگے نکل جاتی ہیں اور کچھ بڑے سٹیشنز ہیں جہاں پہ گاڑیاں تقریباً پیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ کھڑی رہتی ہیں ایسے ملتان رہیم بیار خان خانے وال ہیدر آباد یہ وہ سٹیشنز ہیں گاڑیاں بہت دیر کھڑی رہتی ہیں اور پڑے سٹیشنوں پہ آپ کو شہر کی اس شہر کی مشہور چیزیں آپ کو ملتی ہیں ایسے اگر آپ ملتان پہ گاڑی رکھی ہوئی ہے تو وہاں کا سہون حلوہ وہ ساری زندگی آپ کو یاد رہتا ہے کہ ملتان سے سہونل والے ہیں یا اگر ہیدر آباد پہ گاڑی رکھی ہے تو ہیدر آباد کی چونیاں اور اس طرح کی چیزیں مشہور ہیں یہ سٹیشنوں کی جب بات ہوتی ہے تو میں ذہن میں ایک عجیب خیال آتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک سفر ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک ٹرین کا سفر ہے اور ٹرین کا سفر اس طرح سے کہ آپ یہ لکھیں کہ جیسے آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں کچھ لوگ آپ آزے سفر میں ہی ساتھ ہوتے ہیں آپ کے گھر والے جو پہلے دن سٹیشنز ہی آپ کے ساتھ سوار ہوتے ہیں اور پھر گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے جیسے گاڑی چلتی رہتی ہے وہ زندگی کا سفر چل رہا ہے اب بیچ میں سٹیشنز آ رہے ہیں جو آپ کی زندگی گاڑی میں وہ خوشی اور غم کے چھوٹے اور بڑے سٹیشنز اس میں میں یہ اب واضح کروں گا کہ اگرین یہ میری اپنی سوچ ہے کہ خوشی کا سٹیشن ایسا یہ جیسے چنیسر ہالٹ والٹن ڈرگ روڈ ڈرگ کالونی جہاں گاڑی تھوڑی در کے لیے رکھتی ہے اور پھر آگے نکل جاتی ہے جیسے خوشی کا سٹیشن آپ کو شادی بچے جوب گریجویشن یہ آپ کو وقت ایک آج سال تھوڑا سا آپ کو اسی خوشی رہتی ہے پھر زندگی روٹین پر آجاتی ہے اور جو غم کے سٹیشنز ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ملتان خانے وال ہیدر آباد جو بڑے سٹیشن ہیں جہاں زندگی گاڑی کھڑی رہتی ہے اور جب وہ آگے چلی بھی جاتی ہے تو پھر بھی اس کا آپ کی زندگی کے پر بہت زیادہ اثر رہتے ہیں وہ کے زندگی کی روٹین آپ پہ آ بھی جائے تو جو غم کے سٹیشنز کی سوغاتیں ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی کے ایک سفر میں غم کا سٹیشن میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بڑا سٹیشن ہے کہ جہاں زندگی کے گاڑی رکھتی ہے اور کوئی ایک مسافر اس سٹیشن پر اتر جاتا ہے پھر جب گاڑی آگے چلنا بھی شروع جاتی ہے تو جو مسافر اتر گئے ہیں وہ آپ کو ایک بہت عرصے تک یاد رہتا ہے جیسے کیسے کے والدین کوئی ایک عزیز رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی میاں بیوی کوئی ایک الگ ہو جائے جو اس دنیا سے چلے جائیں زندگی کے گاڑی سے اپنے سٹیشن پر اتر جائیں اور جب زندگی کی گاڑی آگے چلی بھی جائیں اور وہ کسی چھوٹے سٹیشن پر کسی خوشی کے سٹیشن پر گاڑی اگر رکے بھی تو پھر بھی اکثر یہ سننے کو مل رہتا ہے کہ آج اگر فنان ہوتا تو کتنا خوش ہوتا یا آج فنان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے کاش وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتا کچھ مثلا آپ یہ سوچیں اگر کسی کچھ جواب ملتی ہے تو کہتا اگر میرے والدین یا میرے بہن بھائی یا کچھ اس طرح میرے ساتھ ہوتے تو کتنا ان کو خوشی ہوتی اس چیز کی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے سٹیشن کی اس حغات سہون حلوہ یا چوڑیاں یا اس طرح جو آپ کبھی بھی آپ پھولتی نہیں ہیں جب بھی ملتان پر گاڑی رکھے گی تو آپ کہاے گا یا یہاں سے وہ سہون حلوہ یا وہ حبشی حلوہ جو بھی ہے وہ نہیں یہاں سے یا گاڑی جب حیدراباد پر رکھے گی تو آپ کو بہت سارے چوڑیوں والے اور اس طرح کی لوگ نظر آئیں گے تو بلکل ایسی ہے کہ جب گاڑی آگے چلتی بھی رہتی ہے تو پھر بھی وہ سہون حلوے کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور ساری زندگی آپ کو سہون حلوے کا ذائقہ بھولتا نہیں ہے اور ساری زندگی آپ کو حیدراباد کی مشہور چوڑیاں نہیں بھولتی ہیں تو وہی چیز ہے کہ زندگی کی گاڑی اگر چلتی بھی رہے چھوٹے سٹیشنز آتے بھی نہیں ہیں تو پھر بھی وہ جو بڑے سٹیشنوں کے اثرات ہیں وہ آپ کے ذہن سے نہیں اترتے تو لاہور سے کراچی کا سفر ہو کراچی کینٹ پر گزاری بھی جو یادے ہیں اور وہ جو انجن کی آوازیں ہیں اور وہ جو سٹیشن پر بیٹھ کے لوگوں کو دیکھنا ساری چیز جو ہے وہ مجھے اس چیز پر ہی کراتی ہے کہ زندگی جو ایک سفر ہے وہ ایک سفر ہے وہ ٹرین کا سفر لاہور سے کراچی جانے کا سفر ہے یا کراچی سے لاہور جانے کا سفر ہے اور سفر میں آپ کی اگر منزل کراچی ہے ٹرین تو چلتی رہے گی زندگی گاڑی چل رہی ہے راستے میں چھوٹے چھوٹے سٹیشن زاتے رہیں جیسے جاب ملنا کالج میڈمیشن ہونا نوکری لگنا شادی ہونا بچے ہونا چھوٹے چھوٹے سٹیشن اس کے بعد جندگی گاڑی چلتی رہے گی روٹین میں آ جائے گی اور پھر جب ایک بڑے سٹیشن پر آکے رکھے گی اور کوئی ایک مسافر اپنی منزل پہ اتر جائے گا اس کے اترنے کے بعد جب وہ گاڑی دوبارہ چلے گی تو وہ اس مسافر کے جانے کا دکھ اور اس کی کمی آپ کو اپنی منزل کے آخری مقام تک یعنی کہ کراچی کینٹ سٹیشن تک جو آپ کی منزل ہے وہاں تک ان کی کمی آپ کو ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی زندگی کی گاڑی جہاں جب تک آپ کی زندگی کی گاڑی کی منزل نہیں آ جائے گی وہ لوگ جو بڑی سٹیشن پہ اتر گئے وہ آپ کی یاد کے جھروکوں سے اور وہ آپ کے زندگی کے سفر سے الگ ہو بھی جائیں تو وہ الگ نہیں ہوتے تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ زندگی ایک ٹرین کا سفر ہے جس میں خوشی اور غم کے چھوٹے اور بڑے سٹیشن آتے ہیں اور آپ کے ساتھ چلے ہوئے مسافر اپنی اپنی منزلوں پہ اترتے جاتے اور آپ زندگی کیسے فرمے اپنی منزلہ کیا نہیں کا انتظار کرتے رہے آج پھر وہی آوازیں وہی محول آج جیات کے پرلے کناروں سے دوبارہ جب سماعت سے ٹکرائی تو دوبارہ وہی ایک عجیب سی طبیعت میں اداسی چھا گئی سوچا یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ زندگی ایک سفر جس میں خوشی اور غم کے چھوٹے اور بڑے سٹیشنز آتے رہتے ہیں اور باقی رہ جاتا ہے صرف سفر اپنا خیال رکھئے اخواتین و حضرات انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ